پرٹن میں خوش آمدیت کہیں گے پاکستان تحریک انصاف نے مبینہ دھانلی کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا عمر ایوب کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی مرکز اور پنجاب میں حکومت بنائے گی تحریک انصاف کے نمبرز پورے ہیں بیریسٹر گوھر بولے پی ٹی آئی ساوک چیف کمیشنر کے الزامات پر چیف جیسس کے استیفے کا مطالبہ نہیں کر رہی صرف شفاف تحقیقات چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما بیریسٹر گوھر علی خان اور عمر ایوب کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس گھاندلی اور انتخابی ندائچ میں مبینہ تبدیلی کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ پی ٹی آئی کے نامزد کردہ وزیراعظم کے امیدوار عمر ایوب نے کہا کہ پی ٹی آئی مرکز اور پنجاب میں حکومت بنائے گی تحریک انصاف کے نمبرز پورے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہاؤس کے اندر اکثریت کیسے ثابت کرنا ہے ہمارا پہلا حدف ہے بانی بی ٹی آئی سمیت جتنے ہمارے کارکنان اور رہنما جیل میں ہیں ان کے لیے اقدامات کریں عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کو ہمارے وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی صاحب کو ہمارے پریزیڈن پرویز الہی صاحب کو ہمارے جتنے سینئر لیڈرشپ کی خواتین جیل میں اس وقت پابند سلاسل ہیں ان کی بازیابی کے لیے فل فور ہم لوگ اقدامات کریں عمر ایوب نے الزام آئیت کیا کہ ایمکوی امنے کراچی میں پی ٹی آئی کی اٹھارہ نشستیں چورائیں ہیں مولانا فضل الرحمان نے اعتراف کیا کہ عدم اعتماد انجینئر تھی بہران کا باہدحل فارم پنتالیس کے مطابق فارم سنتالیس جاری کرنا ہے جن کے نام سابق امیشنل راولپنڈی نے لیے وہ تحقیقات کا حصہ نہ بنے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اسی بات کی ابھی انکشاف اور انڈورسمنٹ کیے جو کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے پہلے کی تھی کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک انجینئر پروسس تھا ہماری سیٹس کراچی میں تقریباً اٹھارہ سے انیس متحدہ قومی مومنٹ ایمکو ایم نے پی ٹی آئی کی چورائیں ہیں اہلکاروں کو ہماری کراچی کی سیٹس فل فور واپس دینی چاہیے ہیں بیرسٹر گوھر نے پورے ملک سے ایک سو اسی نشستیں جیتنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے پنجاب میں ہماری اکثریت کو کم کیا گیا ہمارے ایک سو اسی سیٹیں پاکستان میں یہ ہماری جیتیں نیشنل اساملی میں انہوں نے کہا کہ سابق کمیشنر راولپنڈی نے اپنے زمین کے مطابق آواز اٹھائی ہم چاہتے ہیں کہ لیاقت علی چتھا کے الزامات پر جیڈیشنل کمیشن بنایا جائے